السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایک سیون فور سلسلہ وار میعراج کا یہ مضمون ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے مختصر مختصر تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی بیانات ہوئے یہ پرانوں کا سب سے پہلے اجتماع ہے سارے کے سارے انبیاء سارے کے سارے کئی فرشتے جمع ہیں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیان کیا مختصر بیان وہ سن لیجئے عبراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیب مطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں تھنڈا اور سلام بنایا پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی سارے انبیاء بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں سارے فرشتے موجود ہیں اور یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمام تعریف اس ذات پاک کی ہے اس اللہ کی ہے جس نے مجھ سے بلاواستہ کلام فرمایا اور قوم فرعان کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی مدد میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور ان کے ہدایت میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو مجھے بحق ہدایت اور انصاف کرتی ہے اب حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے آئی انہیں نے بیان کیا سارے انبیاء تشریف فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل حضرت میکائیل فرشتے دعوت علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ کو ملک عظم عطا کیا اور مجھے زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لئے نرن کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لئے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تصویح پڑھیں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دلپذیر مجھ کو عطا کی پھر مسلمان علیہ السلام کے بارے آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لئے مسخر کیا میرے حکموں پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی اور جن اور انس چرین اور پرند کا لشکر میرے لئے مسخر کیا اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بات کسی کے لئے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب کتاب ہوگا آخیر میں باری آئی ان کے بعد باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی تعریف بیان کی اللہ کی تعریف اس پاک ذات کی تعریف جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور انزو کو اچھا کرنے کا موجزہ اللہ نے مجھے مجھ کو دیا اور تورات اور انجیل کے علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کے صحبت سے پاک کیا بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان کیا تمام تعریف اس پاک ذات کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لئے ساری دنیا کے لئے بشیر و نظر بنایا اور مجھ پر قرآن کریم اتھایا جس نے تمام عمر دنیا کا سراحتن یا اشارتن بیان کیا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا یہ ہمارا تذکرہ ہوا ہے وہاں میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا ظہور میں آخری امت ہے اور مرتبے میں اول امت بنایا اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکرہ کو بلند کیا اور مشکو فاتح اور خاتم بنایا یعنی وجود نتی اور روحانی میں سب سے اول اور بیست اور ظہور جسمانی میں سب سے آخر ہی بنایا آخر صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوہ تحمید سے فارغ ہوئے بیان سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا بہادہ یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر نماز پڑھا کر مسجد سے باہت تشریف لائے تو ظاہری بات ہے کہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے اور یہ بہترین مہمان ہیں تو چار کیالے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا اور ایک شہد کا بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا یہ ساری تفصیل ذرقانی بھی موجود ہیں اور یہ ساری تفصیل صیرت مصطفیہ موجود ہیں آپ درست شریف پڑھ لیں اللہ صلی مادامت السماوات والارض ومن فیہن وما فیہن کلما ذکر کتدا کرون وکلما غفل عن ذکر کالغافلون اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کے دین کو دنیا میں فعلانے کی ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ لا الہ الا والحمد للہ اس کا ثواب بل گیا الحمد للہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين